سمارٹ سٹی دھرمشالہ میں چل رہا ڈرینیج کارے بنا سردرد، لگ رہا جام، پیدل چلنا ہوا مشکل برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک سمارٹ سٹی دھرمشالہ کے کارے سمپند نہیں ہو پائے ہیں ورطمان کی بات کریں تو سمارٹ سٹی دھرمشالہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے سڑکوں کے کنارے نالیوں کو کھودنے کا کارے کیا جا رہا ہے لیکن کارے برسات شروع ہونے تک پورا نہیں ہو پایا ہے آپ کو بتا دے نگر نگم دھرمشالہ کی اور سے ڈرینیج سسٹیم کا کارے کیا جا رہا ہے تاکہ برسات کے دنوں میں بارش کا پانی سڑکوں و نالوں میں زیادہ نہ بہے اس کے لیے نگر نگم سڑکوں کے کنارے نالیا کھود کر اس میں ڈرینیج سسٹیم تیار کر رہا ہے لیکن اکت کارے دھرمشالہ میں ابھی بھی پورا نہیں ہو پایا ہے ڈرینیج سسٹیم کا کارے پورا نہ ہو پانے سے شہر میں جہاں جام کی سمسیا اتبن ہو رہی کہ وہیں راہکیروں کو پیدل چلنے میں بھی کٹھنائی ہو رہی ہے ایسے میں برسات بھی شروع ہو گئی لیکن کارے ابھی بھی پورا نہیں ہو پایا ہے ادھر جانکاری دیتے ہوئے نگر نگم دھرمشالہ کی میئر نینو شرما نے کہا کہ کوتوالی میں جو کارے چل رہا ہوئے پی ڈرینیج سسٹیم کا کارے لگ بھگ پورا ہونے والا ہے جسے تین دشملہ چار دن میں پورا کر لیا جائے گا دیکھیں کوتوالی سے لے کے نیچے تک ڈرینز کا پر کوتوالی جو ہے وہ پی ڈرولی کے پاس ہے کام ڈرینز کا اور نیچے جو ہے جو سارا سمارٹی کر رہی ہے اور پرسات میں بھی کام چاہتے ہیں بہت زیادہ وارش تیج ہو رہی ہے صرف اسی ٹائم کیلئے کام بند ہو رہا ہے ادھر وائز جو ہے ریگولر کام چلا ہو رہا ہے اور صرف دو تین پوائنٹ بچے ہیں جن کو کنیکٹ کرنا رہ گیا ہے تو دو تین دن میں 100% جو ہے ڈرینز بن کے تیار ہو جائے گی ایک دو دین میں دو دین میں 100% clear ہو جائے گی انڈرونڈ کیولز ہا نیچے ہیں ان کے لئے الگ پروسیس رکھا ہوا ہے یہ تو صرف ڈرینز جو ہے برسات کا پانی جو ہے اس کے لئے بننا ہے اور الگ سے پروسیزر جو کہ جتنی مہاری کیولز آ رہے ہیں ان کے لئے الگ سے پروسیزر رکھا گیا ہے بہت بڑیا ڈرینز بنی ہیں اس لئے پہلے کے لئے آپ کو سڑکوں میں کم دیکھنے کو میں دیکھیں گا ایسے پر کم دیکھنے کو ملے گا